جب یہ تین سکتے ہیں لوہے کا خنجر نہیں خجوروں کی تہمیہ دے ہماری چینے سے جو نہیں ہے جو پر جو پر امنات رسول کو ضرور سب سکتے ہیں کیا دی خنجر نہیں ہے خجوروں کی تہمیہ عقل یہ کہہ رہی ہے عقل کہہ رہی ہے کہ تم خود کسی کو جا رہے ہو اور اس کی کہہ رہا ہے انہیں جانا ہے عشق کہہ رہا ہے خجوروں کی تہمیہ کو نہیں انہیں جانا ہے آئے 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 کیا کہا جب یہ رن میں اترے ہیں تب کفر نے مسکرہ کرتا محمد عربی کے غلامو نیہتے بھی ہو بھوکے بھی ہو پیدر بھی ہو اب بھی بکتے لوڑ جاؤ کیا آپ نے پچوں کو ٹور و یقین بنانے آئے ہو لوڑ جاؤ خنجروں کے مقابلے میں یہ خجوروں کی تہمیہ کئی منٹ تک اس وقت نبی کے عاشقوں نے پوری دنیا کے کفر کو بوہ توڑ جواب دیا اور کیا کہا باولو باولو اے تم میرے ہاتھوں میں خجور دیکھ رہے ہو میں تو صرف زبانِ حضور دیکھ رہا ہوں اس لیے کہ میرے آقا نے دیتے ہوا یہ نہیں کہا کہ خجور دے رہا ہوں بھئی کے دیتے ہوا کی یہ کہا کہا صحابہ یہ تیری تلوار ہے تابع کے محافظوں یہ تیری تلوار ہے قرآن کے باسبانو یہ تیری تلوار ہے فرض و واجب کے نگر بانو یہ تیری تلوار ہے سنتوں کے عالم پردارو یہ تیری تلوار ہے اس لیے میں تیرا خنجر کیا جانو میں نے تو صرف انہیں جانا جبکہ کی رہا ہوں تو ہائی خجور کرے گی کام تلوار جائے اب اس وقت پوری دنیا میں ریسر چل رہا مسلمانوں کے بچوں کو آوارہ کیسے بنایا جائے سبب جتاو اب با مستہیں بیٹا انگر حضی میں بات کرتا جبکہ میں خود جانتا ہوں کہ گرجویشن کیے ہوا ہے اور میرا تو پورانا پلہ ہو گیا مجھ کو بھی ایک عادت سی ہو گئی ہے مولانا مرمان صاحب جب لوگ آتے ہیں تو تقریریں سننے کو جی نہیں چھاتا ہوں وہ اس لیے نہیں کہ بہر ضروری ہی بات کرتا ہے جو ضروری یہ بھول جاتا ہے اور جب میں کہتا ہوں کہ ایک پیج لکھ کر دو کہ اصل چیز کیا ہے تو بولتا ہے میں لکھوا کے کسی سے لاتا ہوں اللہ حسومت ماتم کرو ہمارے چینل سے جوڑنے کے لیے ایوٹیوب پر جلوائی ناتِ رسول کو ضرور سبسکرائب کرو جو قوم اپنے مسائل نہ لکھ سکے کاغذ پر وہ قوم اپنے بات گادہ کی تاریخ کیا لکھے اور یہ ماحول ہم بننے نہیں دیتے اس لیے اللہ مستقیم صاحب ہم آپ سے دینتی کر کے عرض کریں گے اس علاقے کہ ہمارے بچے کہاں جائیں گے کوچنگ کریں گے کہاں گئی اسلامی مجاہد باوین سے تو پرانی ملاقع بات وہ اسلامی معاشریں کمیٹی کے لوگ کہاں گئے مسلکِ آلہ مسلکِ آلہ حضرت کمیٹی کتنی کمیٹیاں ہیں یہ جتنی کمیٹیاں ہیں ساری کمیٹیوں کے کمیٹین بلائیے اپنی سرپرستی میں یہ سب ہماری بھی تو ہیں سب ہماری بھی تو ہیں اگر چاہتے ہیں کہ میرے بچے وقار اور شان کے ساتھ جیئے تو غیروں کے کومے سے کب تک نسلوں کی پیاس مجھائیں گے توجہ چاہوں اگر جگہ بھی مولانا جاؤ سو جار جاؤ سو جار پوری نسل دفن ہوگی سو لو اس لئے کہ گفتبو وہ سننے کے لوگ آدھی ہو چکے ہیں اگر یہی حالت رہی تو یہ میرے بچے جلسوں کا نام سنکے بھاگیں گے اللہ جلسیں اس لئے نہیں ہیں قوم کے پیسے اس لئے خرچ نہیں ہوتے کی رات مستی میں بھی تاب ہو اسٹیج ہو میرے مصطفیٰ کے نام کا اور آنکھیں سوکھی رہ جائیں اللہ تذکرہ ہو تین سو تیرہ کا اور ہمارا دامن آنسوں کے دھپے نہ پی سکیں تو اللہ کے باستے اس جلسے کو پند کر نہیں چاہی چاہی اس لئے حضرت عقیدے کا چراغ آپ نے چلایا ہے اپنے خون کا روغن بنا کر اس قوم میں اس کی روشنی کو مدھم نہ ہونے دیا پلیز بیٹھ دیں کوئی ریپورٹنگ کے لئے بھیج دیں نا لیکن بس جلدی کر دیں اس لئے میں کیا آز کروں گا ہمارے چینل سجنے کے لئے ایٹیوب پر جلوائے ناتِ رسول کو ضرور سپسکرائی کریں سابق کمیٹی کے لوگوں کو بیٹھا دیجئے سب کو بیٹھا دیجئے علامہ مستقیم صاحب آپ کی